دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا میں خوجی گئی کچھ ایسی جگہوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا پھر چاہے وہ گریس میں موجود انڈر ورلڈ کا گیٹ ہو اور برمڈا ٹرائنگل کا خوفیہ راستہ یہ آرکیالوجیکل سائٹس واقعی آپ کے ہوش اڑھا دیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس مزدار ویڈیو کو نمبر دس دوستو کنگ آرثر کے بارے میں کئی ساری کہانیاں پوری دنیا بھر میں فیمس ہیں لیکن یہ کہانیاں جتنی زیادہ فیمس ہیں اتنی ہی زیادہ ڈاؤٹفل بھی ہیں اور سب سے زیادہ ڈاؤٹفل بات ہے کہ کنگ آرثر ایگزیسٹ کرتے تھے یا نہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کئی الگ الگ ریجن میں کئی الگ الگ کاسل پر قبضہ کیے ہوئے تھے اور ان میں سے سب سے فیمس کاسل تھا کیملوٹ کا کاسل وہیں انگلن کے پاس ہی ٹنٹجل کاسل بھی موجود ہے جس کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ کاسل کنگ آرثر کو مرلن کے دوارہ دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ان کے جنب کو لے کر دو باتیں ہیں دراصل جہاں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ٹنٹجل کاسل کنگ آرثر کی برت پلیس ہے تو وہیں دوسری اور کچھ کا ماننا ہے کہ کنگ آرثر کا جنب ویلز کے کیرولیان میں ہوا تھا جو کہ ایک رومن ٹاؤن تھا ویسے آپ کو جان لینا چاہیے کہ کنگ آرثر کی ایگزیسٹنس کو لے کر کئی بار سوال اٹھتے رہتے ہیں نمبر نو ٹرائے یہ بات 1870 کے دشک کی ہے جب ایک ایمچر آرکیلوجسٹ ہینرک سکیلمن نے سالوں پہلے گم ہوئی ٹرائے نام کی سٹی کو خوجا تھا دراصل ہینرک سکیلمن ایک جرمن آرکیلوجسٹ تھے جنہوں نے 1973 میں ایک توکش ٹاؤن ہسارلک میں کچھ آرٹیفیکٹس کے ٹکڑوں کو خوجا تھا پر جب آرکیلوجسٹ نے اس کی جانچ کی تو انہیں پتہ لگا کہ یہ خزانہ کینگ پرائیم کا ہے جو کی ٹرائے کے راجہ تھے جنہیں نہیں پتہ انہیں بتا دیں کہ ہزارلک انشینٹ سٹی آف ٹرائے کی ہی ایک جگہ کا نام ہے آرکیلوجسٹ ہینرک نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی اس خوج میں جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ تھے ٹرائن وار سے لگ بھد بارہ سو پچاس سال پہلے بنائے گئے کوئنز جو ٹرائن پیبل کے ٹرائے آنے سے پہلے کسی سیولیزیشن کے تھے اس کے بارے میں آج بھی کسی کو کوئی زیادہ جانکاری نہیں ہے زاندو چائنہ میں ستھت ایک آرکیلوجکل سائٹ ہے جو گریٹ وال آف چائنہ کے نورت یا کہیں بیجنگ سے قریب 220 میل نورت کی اور ستھت ہے اور اسے ہی زاندو نام سے جانا زاتا ہے اس سائٹ پر مانگول رولر کبلائی خان کے دوارہ ایک سمی راج کیا جا چکا ہے اور یہ ان کے راجے کا کیاپٹل بھی رہ چکا ہے جس کے سبوت آج بھی وہاں سے ملتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ پورا ایک چائنیز ڈیزائن پر ہی آدھارت ہے جس میں ٹیمپلز، ٹومز، کینالز اور کئی عجیب طرح کے سٹرکچرز موجود ہیں اس کے بارے میں ہسٹری میں ایک کہانی ملتی ہے کہ اسے مارکو پولو کے دوارہ 1275 میں وزٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اسے منگ ڈائنسٹی کے دوارہ بھی کبزے میں لیا جا چکا ہے اور تو اور ان کی پراشین دیوارے کے ساتھ وہاں کئی اور انشینٹ سٹرکچرز بھی موجود ہیں اور اسی کے چلتے اسے سال 2012 میں یونیسکو کے دوارہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کھوشت کیا جا چکا ہے دوستو ایل دورادو نام کی اس جگہ کی خوج کی شروعات سکسٹین سینچوری میں سپانش رولرز کی لالچ کے کارنٹ شروع ہوئی تھی جو ایک میتھیکل سٹی ہے لیکن آج تک کوئی بھی اس جگہ کو خوج نہیں سکا ہے امریکن ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس جگہ کی لوکیشن جیولوجیکل شفٹ ہو گئی ہے اور آج کے سمیں یہ سٹی ساؤتھ امریکہ کے گھنے جنگلوں کے بیچ کہیں ستھت ہے لیکن اس میتھیکل پلیس کے پاس جس گواتا ویٹا لیک کا ذکر کیا گیا تھا وہ لیک آج بوگٹا کے پاس ہی ستھت ہے یہ دنیا کی سب سے پاپولر جگہوں میں سے ایک ہے جسے ہزاروں ٹورس دیکھنے آتے ہیں اس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جب بھی اس سیبلائزیشن میں کوئی نیا چیف بنتا تھا تو اسے وہ لوگ الڈورادو بولتے تھے اور اس وقتی کو اپنے آپ کو گولڈن ڈس سے پوری طرح کور کر اس لیک میں ڈپکی لگانی پڑتی تھی اس لیک کا ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ الڈورادو بھی ایک ریال پلیس ہی ہے بومیڈر ٹرائنگل کو دنیا کے سب سے رہسمی جگہوں میں گنا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس چھیتر سے گزرنے والے جہاز گائب ہو جاتے ہیں اور اسے ادرشی شکتیاں اپنی طرف کھیچ لیتی ہیں پچھلے سو سالوں کے اتیاز میں یہاں قریب پچھتر ائرپلینز گم ہو چکے ہیں اور ایک ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بومیڈر ٹرائنگل کو کئی اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے ہوڈو سی، ڈیولز ٹرائنگل اور لیمبو آف دہ لاؤسچ دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ بومیڈر ٹرائنگل آسٹریلیا کا ہی ایک حصہ ہے اور سب سے پہلے اس کی جانکاری کرسٹوفر کولمبس نے دی تھی ان کا کہنا تھا یہ علاقہ ایلینز کے بیس تک جاتا ہے پر اگر دیکھیں کہ یہاں سے گزرنے والے جہاز کیوں گائب ہو جاتے ہیں تو اس پر کئی ریسرچ ہوئی ہیں لیکن ریسرچئرز اس کا کوئی پکتہ کارن اب تک پتہ نہیں کر پائے ہیں حالانکہ بیگیانکوں کا کہنا ہے کہ یہاں کا موسم کا خراب ہونا اور وہاں کی مینگنیٹک فیلڈ اب تک ہوئی سبی گھٹناوں کی ایک ماتر وجہ ہے نمبر پانچ ماؤنٹ اولیمپیس دوستو ماؤنٹ اولیمپیس مورڈن گریس کے ایک پروت کی چوٹی ہے یہ گریس میں سب سے اونچا ہے جس کی اونچائی پچانوی سو ستر فیٹ یعنی قریب انتیس سو سترہ میٹر ہے یہ انجین ساغر کے تھرمائی کی خاڑی کے پاس اولیمپ ماسف کا حصہ ہے جو میکیڈونیا اور تھسلی کے بیچ کے سیما کے کنارس تھے تھے اور ساتھ ہی یہ ماؤنٹ اولیمپیہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور اس میں اکثر بادل چھائے رہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گریک مایتھولوجی کتھاؤں میں ماؤنٹ اولیمپیس کو دیوتاؤں کا نباس اور زیوس کے سنگھاسن کا ستھان مانا جاتا تھا اور اسی کے کارن یہ جگہ بھی ہماری انکریڈبل آرکیولوجیکل سائٹس کی لسٹ میں شامل ہے دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پراشین ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ڈیولپ تھی اور آج اسے سمجھ پانا کوئی آسان کام نہیں ہے اور حالی میں آرکیولوجس نے کچھ ایسا ہی خو جا ہے جس کے بارے میں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے دراصل وہ کچھ اور نہیں بلکہ بیبلونین پیپل کے دوارہ بنایا گیا ایک کیونی فارم سکرپ ٹیبلٹ ہے جو آج سے ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر اس بیبلونین ٹیبلٹ میں ایسا کیا ہے تو آپ کو جانکاری دے دیں کہ بیبلونین پیپل کافی اچھے میتھمیٹیشنز ہوا کرتے تھے اور یہ ٹیبلٹ اسی پر آدھارت ہے جس کے چلتے یہ ٹیبلٹ جیپیٹر کے مومنٹ کے بارے میں بتا سکتا ہے اور یہ بعد سال دوہزار سولہ میں ہی جب آرکیولوجس کو پتا لگا تھا کہ یہ ٹیبلٹ اتنے کام کی چیز ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹیبلٹ 14 سنچوری میں بتائی گئے جو پیٹر کے مومنٹ کے پہلے تک سے جو پیٹر کے مومنٹ کے بارے میں سب سے ایکیوریٹ ڈیٹیل دیتا تھا اور یہ ہو نہ ہو یہ بیبلون کی ٹیکنالوجی کا جیتا جاگتا ادھارن ہے اس کے بعد ہم آپ کو ڈریکولاس کاسل کے بارے میں بتانے والے ہیں جو رومانیا مستط ہے جی ہاں رومانیا کے براسو شہر میں بوسیگی اور پیٹرہ کریولی پروت کے بیچ کسی زبانے میں اس ڈریکولا کاسل کو بنایا گیا تھا اور اس زمانے میں عثمانی سامراجے اور منگول ٹارٹرز کے آکرمنٹ سے بچنے کے لیے اس کا نرمان کیا گیا تھا حالانکہ کچھ انیے لوگوں اور لکھکوں کا ایسا ماننا ہے کہ ایک سمیں پر یہ جگہ واقعی میں ڈریکولا کا گھر ہوا کرتی تھی اسی وجہ سے پہلے پہلے لوگ یہاں آنے سے ڈرتے تھے پر سال 1947 میں اس محل کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا اور اسے پریٹرکوں کے لیے خول دیا گیا آپ جان لے کی پہاڑوں کے بیچ ستھت اس ڈریکولا کاسل کی خوبصورتی دیکھنے کو بنتی ہے اور تو اور اس محل سے پورے براسو شہر کو دیکھا جا سکتا ہے یہ محل کئی کہانیوں کا بیعہ کرتا ہے اس میں کئی گہرے راز نفن ہیں اور لوگ اس پریٹن ستھل پر جا کر کسی الگ دنیا میں خو جاتے ہیں امریکہ کے نیوارڈا میں ستھت ایریا 51 امریکی وائیو سینہ کا ایک بیس ہے پر اسے لے کر لوگوں کے من میں ترہ ترہ کی دھرنائے بنی ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ ایلینز کا بیس ہے تو کسی کا کہنا ہے کہ یہاں پر امریکہ اپنے سیکرٹ ہتھیانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے ساتھی اس بیس کے چاروں اور کڑی سرکشہ رہتی ہے جس کا سیدھا مطلب ہے کہ اس بیس کے بھی تر کچھ تو گڑھ بڑھ ہے اور ہاں اب تک اس بیس کی کوئی بھی تصویر کو پبلیکلی پوسٹ نہیں کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ سائٹ روزویل گھٹا سے جڑی ہے جو ہسٹری کی سب سے پاپلر یو ایفو گھٹاوں میں سے ایک ہے ساتھی روزویل گھٹا کو اس سے بھی یو ایفو گھٹاوں کی جننی کہا جاتا ہے اصل میں بات کچھ ایسی ہے کہ جولائی 1947 میں ایک پشو پالک کو نیو میکسکو کے روزویل میں رہسمائی ملبہ ملا اور پاس کے ایک بیس سے سینک وہاں پڑے ملبے کو اکٹھا کرنے آئے تھے اور اس کے اگلے دن خبر چھپی کہ نیو میکسکو سٹی میں ایک یو ایفو کریش ہوا ہے اس کے بعد سے ہی لوگوں نے ملبے کو ایلین سے جڑا ہوا ثابت کرنے کی کوشش میں کڑی محنت کی ہے جو آج بھی جاری ہے انشین گریگ کے لوگوں کا ماننا تھا کہ جب بھی کوئی انسان مرتا تھا تو وہ انڈرورڈ میں پہنچ جاتا تھا پر یہ میتھیکل کہانی اورفیس کی ہے جو کی اپنی مری ہوئی پتنی کو واپس بچانے انڈرورڈ میں ہو کر آیا تھا اب آپ کے مند میں کیول ایک ہی سوال آ رہا ہوگا کی آخر کیسے تو یہ سب ایک گیٹوے کے چلتے سمبھا ہوا تھا انشین گریگ کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ گیٹوے الپٹریپا کیو کی طرح ہی دکھائی پڑتی ہے اور ان کی اسی تھیاری میں بتائی گئی ایک کیو گریس کے معنی میں خوجی گئی ہے جو دکھنے میں الپٹریپا کیو کی طرح ہی تھی اور وہاں لوگ رہتے تھے لیکن آج سے پانچ ہزار سال پہلے وہ گفہ گر گئی اور وہاں موجود سب لوگ مر گئے تھے اب اصلی بات کیا ہے اس کا اندازہ آج تک کسی کو نہیں ہے تو دوستہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواز